حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے سکون کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خواہشات کم کر دو یا پھر صلایت بڑھا لو تمہاری تدبیروں اور تلواروں کا تمہیں اس وقت فائدہ ہوگا جب تم گلامی سے نکلو گے تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں تو پریشان نہ ہو کیونکہ درخت اگر سوکھا ہوا بھی ہو تو تو بھی اس میں آگ بھری ہوتی ہے اگر تم کافلے کے امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں دور اندیشی سے کام لینا پڑے گا گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم نہ فرمانی کس کی کر رہے ہو سورج کی شوائیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شوائوں کو روک دیتے ہیں اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہو نماز انہیں روک دیتی ہے اپنے رب سے مانگو تمہارا رب تو تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہے مگر تم لینے کے لیے تیار ہی نہیں سادہ زندگی میں شرم محسوس نہ کریں کیونکہ کامیابی کا اندازہ ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگایا جا سکتا کسی کی تلاش میں مت نکلو لوگ گم نہیں ہوتے بدل جاتے ہیں کلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے تو رام ہو سکتا ہے مگر مخالفت اور اداوت سے نہیں کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت ظاہر ہو رات دن سے زیادہ زندہ اور رنگین ہوتی ہے حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی عبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے وہ مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے آپ کے ماضی سے حال نکلتا ہے اور حال سے آپ کا مستقبل جنم لیتا ہے میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں اگر شاعری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شاعری وارث نبوت ہے تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا گلام بن کر راضی ہے اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لا زوال بنیں گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں تقدیر جاہلوں کی قائد اور زنجیر ہے اس تقدیر کو نیل کے پانی کی طرح سمجھو وفا کے آگے پانی کفن سے پہلے کھون پودے اور میدنیات تقدیر کے پابند ہیں اور وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے مصیبت کی طرح گمراہی کبھی بھی تنہا نہیں آتی مصیبت ایک اتیائے خداوندی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لے میں سچ کہتا ہوں آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور بنا دیتی ہے میرے اباؤ اجداد برامن تھے انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں جب اسے موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تم دنیا کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ اپنی ایک طرز نظر ایجاد کرو اگر تمہاری زندگی میں اندھیرہ ہے تو گبرائم مت یہ اندھیرہ تمہارے ستاروں کے چمکنے کے لیے بہت ضروری ہے آگ آج بھی تھنڈی ہو سکتی ہے اگر حضرت ابراہیم جیسا ایمان ہو تو انسان کے روح کی اصل کے فیحت گم ہے خوشی تو ایک آرزی شاہ ہے میں کسی پارٹی کی قیادت اور کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام اس کے قانون سیاست اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ اور اس کے عدب کا بگور مطالعہ کرنے میں دے دیا ہے میری تین باتوں پر عمل کر لو تم عظیم بن جاؤ گے اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اور اس سے کبھی کچھ نہ چھوپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے میں نے اسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے تھانکر ہوا خون دیکھا ہے